السلام علیکم ویلکم ٹو مائے یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم اکائنوڈرمز میں وارٹر ویسکولر سسٹم دیکھیں گے یہ وارٹر ویسکولر سسٹم کا سٹکچر ہے اکائنوڈرمز میں سینٹر میں دیکھیں اس کو ہم کہتے ہیں رنگ کنال ٹھیک ہے رنگ کنال کے ساتھ سپیسیفک سٹکچرز اسوسییٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے سٹون کنال سٹون کنال ایک ایسی کنال ہے جس کے تھوہ جو وارٹر ویسکولر سسٹم ہے اس میں جو رنگ کنال ہے اس کی اوپننگ ہے باہر کی طرف یا تو بارڈی کیوٹی ہو سکتی ہے یا پھر آؤٹر انوارمنٹ اب سٹون کنال جو ہے اس کی ٹیپ پہ ایک سیو لائک سٹکچر ہے جیسے جالی ہوتی ہے ننیٹ لائک ویسا ایک سٹکچر ہے اس کو ہم کہتے ہیں میڈروپورائٹ میڈریپورائٹ کا کیا فنکشن ہوتا ہے میڈریپورائٹ بیسکلی نا انلیٹ اوپننگ کے طور پر ایکٹ کرتا ہے کہ وارٹر یہاں سے انٹر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کا سیکنڈ رول کیا ہوتا ہے کہ یہ پریشر ڈیفرنس منٹین کرتا ہے وارٹر ویسکولر سسٹم میں اور آؤٹسائیڈ جو انوارمنٹ ہے وہاں پہ اب سیکنڈ یہاں پہ دیکھیں بلو کلر کے سٹکچرز آپ کو نظر آ رہے ہیں رنگ کنال کے ساتھ ان کو ہم کہتے ہیں ٹائیڈ مین بوڈیز ٹائیڈ مین بوڈیز ایکچولی کیا ہیں سویل لنگز ہیں کس کی رنگ کنال کی ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک سپیسیفک ٹائپ کے نا سیلز پر ڈیوز کرتی ہیں ان سیلز کو ہم کیا کہتے ہیں سیلومو سائٹس اب سیلومو سائٹس جو ہے نا ان کا اگزیکٹ فنکشن ابھی تک ہمیں نہیں معلوم ٹھیک ہے اس کے بعد اب یہ سٹکچر دیکھیں رنگ کنال کے ساتھ یہ ہیں پولن ویزیکلز پولن ویزیکلز بیسیکلی سیک لائک سٹکچرز ہیں ٹھیک ہے اور ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ یہ فلیوڈ سٹور کر لیتے ہیں وارٹر ویسکولر سسٹم کی جو اکسٹینشنز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ٹیو فیٹ ٹیو فیٹ جو ہے وہ اینڈ ہوتے ہیں ایک سپیسیفک سٹکچر میں اس کو ہم کہتے ہیں ایمپولا ایمپولا کا رول کیا ہوتا ہے کہ جب ایمپولا میں کنٹریکشن ہوتی ہے نا تو وارٹر جو ہے وہ ٹیو فیٹ میں آ جاتا ہے اور ٹیو فیٹ جو ہے وہ اکسٹینڈ کر جاتے ہیں اور بیسیکلی کیا ہوتا ہے والس ہوتے ہیں جو پریونٹ کرتے ہیں کہ ٹیو فیٹ سے وارٹر جو ہے یہ لیٹرل کنال میں واپس نہ چلا جائے ٹھیک ہے اب ایسے گائنوڈرمز جن میں کیا ہوتا ہے آمز ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ سٹور شیفڈ ہوتے ہیں جیسے سی سٹار ہیں ان میں کیا ہوتا ہے فائیو ریڈیل کنالز یا پھر ملٹی پالا فائیو وہ رنگ کنال سے مرج ہوتی ہیں جیسے سینٹر میں رنگ کنال ہے تو فائیو آمز میں جائیں گی کون سی کنالز ریڈیل کنالز ٹھیک ہے ریڈیل کنالز اب میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جو سٹار شیپ کائنوڈرمز ہوں گے ان میں پریزنٹ ہوں گی باقی کائنوڈرمز میں کیا ہوگا کہ ریڈیل کنالز اسوسیئٹ ہوں گی باڈی وال کے ساتھ اور اب بورل پول کی طرف آرک بنائی ہوگی انہوں نے لیٹرل کنالز نکلتی ہیں اب ان ریڈیل کنال سے ٹھیک ہے اور لیٹرل کنالز کہاں پہ جاتی ہیں ٹیوب فیٹ میں لاسٹ پہ فنکشن ہے وارٹروسکولر سسٹم کا تو جو پرمیٹیو لی ان کا فنکشن تھا وہ فیڈنگ تھا ٹھیک ہے لوکوموشن تو ان کا اڈیشنل فنکشن ہے اور اس کے ساتھ جو سافٹ میمرین ہوتی ہے وارٹروسکولر سسٹم کی وہ آلاؤ کرتی ہے کہ رسپائرٹری گیسیس جو ہیں ان کا ڈیفیوین کے تروں ایکسچینج ہو جائے ٹھیک ہے اور نائٹروجینس ویسٹ بھی جو ہیں وہ ڈیفیوین کے تروں ایکسچینج ہو جائے یعنی کہ وارٹروسکولر سسٹم بیسیکلی اس کے فور فنکشن تھا اوریجنل فنکشن فیڈنگ تھا ابھی نیو جو مارٹرن آپ کہہ لیں یا کائنوڈرمز ہیں ان میں جو اس کا فنکشن ہے وہ لوکوموشن ہے اس کے علاوہ یہ ڈیفیوین میں بھی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے جو کہ سوٹیبل ہے کس کے لیے رسپائرٹری گیسیس کے لیے اور نائٹروجینس ویسٹ کے ریمووول کے لیے